بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میں آپ سب کو اپنے یوٹیوب چینل Only Follow Islam پر خوش آمدید کہتا ہوں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ جائے اور آج کی ہماری اس ویڈیو کا عنوان ہے استخارہ استخارہ کیا ہے استخارہ کرنے کا طریقہ تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں استخارہ کسے کہتے ہیں کسی اہم معاملے میں اللہ تعالیٰ سے خیر اور بھلائی طلب کرنے کو استخارہ کہتے ہیں کیونکہ انسان کو معلوم نہیں ہوتا کہ کونسی چیز اس کے لیے خیر اور شر ثابت ہوگی استخارہ کرنے سے دو راستوں میں سے کسی ایک کی طرف انسان کا خیال اور دل زیادہ مائل ہو جاتا ہے اور وہی انسان کے لیے بھلائی کی طرف رہنمائی ہے استخارہ کرنے کا درست طریقہ استخارہ کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ دو رکعت نفل استخارہ کی نیت سے اور نیت یہ کرے کہ میرے سامنے دو راستے ہیں ان میں سے جو راستہ میرے حق میں بہتر ہوگا اللہ تعالیٰ اسی راستے کی طرف میری رہنمائی فرمائیں گے پھر دو رکعت پڑھیں اور نماز استخارہ کی وہ مسنون دعا پڑھیں جو ہمارے چینل آنلی فولو اسلام پر اپلوڈ کی گئی ہے استخارہ کا جواب یا اشارہ کیسے ملے گا خواب میں اگر کوئی سفید چیز دیکھیں مثلا دودھ، سفید کاغذ، سفید روشنی وغیرہ وغیرہ یا کوئی سفید چیز دیکھیں جیسے گھانس، پودے، درخت، سفید کپڑا، سفید روشنی وغیرہ وغیرہ تو اس کا مطلب ہے کہ جس کام کو کرنے کے لیے استخارہ کیا گیا ہے وہ کرنے سے فائدہ ہوگا اور اگر کوئی سرخ رنگ یا کالے رنگ کا کوئی چیز دیکھے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کام کے کرنے میں خطرہ ہے یا نقصان ہوگا اگر خواب دیکھنے کے بعد یاد نہ رہے یا خواب میں کچھ دکھائی نہ دے تو جس طرح انسان کا خیال یا دل زیادہ مائل ہو جائے تو وہی اللہ کی طرف سے انسان کے لیے رہنمائی اور بھلائی ہے یاد رہے کہ خواب کا آنا قرآن و حدیث کی روشنی سے ثابت نہیں ہے اگر آ جائے تو ٹھیک ہے کتنی دفعہ استخارہ کیا جائے کبھی کبھی تو صرف ایک بار ہی استخارہ کرنے سے جواب یا اشارہ مل جاتا ہے اور بعض اوقات زیادہ مرتبہ بھی کرنا پڑتا ہے لیکن بہتر ہے کہ استخارہ سات مرتبہ کیا جائے اگر اشارہ مل جائے تو مزید کرنے کی ضرورت نہیں یاد رہے کہ استخارہ کی دعا پڑھنے کے بعد اسی وضو میں سونا چاہیے اگر کسی وجہ سے وضو نہ رہ پائے تو کوئی بات نہیں طبلہ رخ ہو کر سو جانا چاہیے برائے مہربانی اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے یا کسی اور مسئلے کے بارے میں ہم سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو کمنٹس کے ذریعے پوچھ سکتے ہیں ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ ضرورت مندوں تک پہنچ سکے مزید ویڈیوز کے لئے ہمارا چینل سبسکرائب کریں شکریہ تو دوستو اس ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر کے ہماری حوصلہ افضائی کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ اور دوسرے لوگ بھی آپ کی طرح اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں اور کمنٹس کر کے ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کریں اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائیں آمین اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال لکھئے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا ٹیک کیئر اللہ حافظ